اسلام علیکم ویورز افلاتون نے یہ بات کہی ہے کہ وہ انسان جسے محبت نے نہیں چھوا وہ ساری زندگی تاریکی میں سرے گردان رہتا ہے دنیا کی کسی بھی زبان کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں اس زبان کی اصناف عدب کو دیکھیں شائری، افسانہ، ناول، ڈراما کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں اس میں عشق و محبت کا آئلیمنٹ ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے انسان کے لئے ہمیشہ سے یہ چیز بڑی دلچسپی کا باعث رہی ہے جن سے مخالف کی کشش مرد کا عورت کی طرف اور عورت کا مرد کی طرف میلان ہونا یہ چیز ایسی ہے کہ مذہبی حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ بس یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے لیکن فطرت کو ایکسپلور کرنا فطرت کے رازوں کو جاننا اور فطرت کی ہر چیز کی گہرائی کو جاننا انسان کی ذہن اور انسان کی سوچ فکر میں ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے تو آج اسی سوال کو لے کر ہم پروفیسر بنان شاہید صاحب کے پاس موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ انسان عشق کیوں کرتا ہے جی سائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور اس سوالے سے ویڈیوز یقینان موجود ہونی چاہیے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لئے تو سب سے پہلے بات کا آغاز افلاتون کی طرف بات میں چلتے ہیں جی جی اس سے پہلے تھوڑا سا یہ گھر کرنا ضروری ہے کہ عشق کیا چیز ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے کافی طرح سوالات اٹھا دیجئے ہیں کہ یہ فطرت میں رکھا گیا ہے لیکن کیوں رکھا گیا ہے اس کی طرف بھی بعد میں جلتے ہیں تو مولانا رومی سے کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ عشق کیا چیز ہے یہ نہیں پوچھا کہ عشق کیوں کرتے ہیں انہوں نے اس کا جواب دی جا ہے مجھے ہے کہ جب آپ مجھ جیسے ہو جائیں گے تو آپ کو از خود معلوم ہو جائے گا کہ عشق کیا چیز ہے تو اس سے جو بات مترشہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس تجربے سے گزرتا ہے جس کل پر یہ واردات تاری ہوتی ہے یہ صرف اس کو معلوم ہوتا ہے اور وہی اس کی تشریح اور توضیح اور وضاحت بہتر انداز بھی کر سکتا ہے اب ہم سوال کے دوسرے اسے کی طرف جاتے ہیں جو اصل ٹاپک ہے کہ انسان عشق کرتا کیوں ہے تو مذہب کا بھی کیوں کہ آپ نے ریفرس دی جائے تو سب سے پہلے اس کو مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو مذہبی حوالے سے آدم سے اس کا جو کمپینین ہے اس کا جو ساتھی ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ جیسے آپ نے خود اشارہ کیا ہے کہ مرد عورت کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے تو مذہب اس کا یہی جواب دیتا ہے کہ کیونکہ آدم سے اس کا جو ساتھی ہے اس کی تخلیق ہوئی ہے یا کل جوز کا تعلق آپ گئے لیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ کل کا میلان اپنے جوز کی طرف ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے اس کو جاری رکھنے کے لیے انسانوں سے انسانوں کی افضائش کے لیے پیدائش کے لیے تولیز کے لیے اس میں آپ نے جو پہلی بات کی ہے ویلڈیو رانٹ پنیشرز آف فیلوسفی میں یہی بات کہتا ہے اور اس کو وہ حیاتیاتی نظریہ کے طور پر پیش کرتا ہے کہ چونکہ مرد سے عورت کی تخلیق کی گئی ہے اس لیے مرد عورت کی طرف میلان رکھتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے وجود کا ایک حصہ یہ عورت ہے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ عورت کا میلان پھر کیوں ہے مرد کی طرف دیکھیں اب ویلڈیو رانٹ کے نظریجے کو آپ پوٹ کے دیکھ لیں اس نے کہا ہے کہ مرد سے کیونکہ عورت کی تخلیق ہوئی ہے لہٰذا اس وجہ سے مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اب اسی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مرد کی تخلیق کس سے ہوئی ہے مرد کی تخلیق عورت سے ہوئی ہے عورت نے مرد کو جنم دی جائے جتنے بھی مرد ہیں جتنی بھی نسل انسانی ہے اس کو عورت نے ہی جنم دی جائے تو اسی کے نظریجے کی روح سے یہ جواب دی جا جا سکتا ہے کہ کیونکہ مرد سے عورت میں جنم لے جائے تو مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت سے مرد میں جنم لے جائے تو عورت مائل ہوتا ہے تو پھر اس سے آگے ہم چلتے ہیں وہ تو بدنیاتی نظریہ آ جاتا ہے اس میں پھر ایڈیپس کمپلیکس کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو بیٹا ہے وہ ماں کی طرف اور بیٹی ہے جو باپ کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے تو شروع میں انسان کا اپنے والدین کے ساتھ اس کا ایک محبت کا ایک رویہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ان فوان شباب میں انسان کے جسم میں کوئی ایسا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرت کی طرف سے ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے دل و دماغ میں ایک انقلاب بپا کر دیتا ہے اور وہ ساری کانات کو تسخیر کرنا چاہتا ہے تو بدنیاتی نظریہ کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں ویسے تو گلفان صاحب یہ ایک مسکل ٹاپک ہے فرائیڈ نے اس کے اوپر کلم اٹھایا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ماں کی طرف مائل ہوتا ہے اور بیٹی جو ہے وہ اپنے والد کی طرف مائل ہوتی ہے میرے خیال سے اس کے اوپر ہم ایک مسکل ٹاپک کے بطور اور جو ہےنا مسکل ایک ویڈیو بنائیں گے لیکن فی الحال یہی ہے کہ جب بھی آپ کو یہ کونسیپٹ کوئی نظریہ کوئی اڈیالوجی پیش کرتے ہیں تو منت کی لحاظ سے اس کے اگینسٹ ایک بھی مثال اگر آ جائے تو وہ نظریہ ٹوٹ جاتا ہے تو علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک ذریعہ علم مشاہدہ بھی ہے اور آپ نے جو مشاہدہ کیا ہے میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے زندگی میں تو آپ کا مشاہدہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے میرا مشاہدہ تجھے کہتا ہے اس کے خلاف مثالیں مجھوڑ ہیں فرائیڈ نے جو نظریہ ایڈیپس کمپلیکس کا جو پیش کیا ہے اس کے اگینسٹ بھی مثالیں مجھوڑ ہیں اس لئے آپ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں ایک مسکل جانا تو آخر میں ایک اور بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ عشق و محبت کا انسان کی روح کے ساتھ یا اس کو ایک روحانی بات سمجھتے ہیں کیا روحانی طور پر کیا عشق و محبت یہ انسان کے لیے ایک بہتر کردار ادا کر سکتی ہے میرے خیال سے عشق کی جو حکمہ اور فلاسفہ نے اقسام بیان کی ہے ایراتیکش ہے فیلیا ہے اگاپے ہے تو اس حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو یہ ضمن اس کے اندر چیز آجے گی کیونکہ عشق کی جو اقسام کہلیں آپ جب کو اقسام کہلیں تو اس کے اندر یہ مسئلہ سال ہو جائے گا اور حال ہو جائے گا کہ روح اور عشق کا کیا تعلق ہے یا پھر روحانی عشق یہ بھی کوئی وجود رکھتا ہے یا یہ صرف افثانے ہیں جو تراشے گئے ہیں تو آج کا جو ہمارا سوال ہے اس میں ہمیں پھر یہ جواب سامنے آیا ہے یا یہ ہم کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ چونکہ مرد و خواتین کو ایک دوسرے سے پیدا کیا گیا ہے تو فطریتی طور پر اس وجہ سے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ میلان ہے اور دوسری وجہ کہ انسان کے وجود میں جو ایک مادہ پیدا کیا جاتا ہے اس کی عمر کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور اگر نسل بڑھانے کی جو انسان کی سوچ فکر اور انسان کی جو خواہش ہے وہ بھی انسان کو عشق محبت کی طرف اور جن سے مخالف کی طرف اس کو مائل کر دی